بسم اللہ الرحمن الرحیم اولپور سے جو ایک جرنل ہے وہ اس تعلیخی فتح پر بڑی خوشی منا رہا تھا کیا وہ ارمی چیف ہوں گے الیکشن جیتنے کے بعد اب عمران خان کا لا عمل کیا ہے یہ پہلا قدم صدارتی نظام کی طرف اور لانگ مارچ کا جلد آج ہی اناؤنس آپ نظر سنیں گے ایک ویڈیو جرنل فیض کی جو سامنے آئی خوشیاں مناتے ہوئے اور یہ بڑی اہم ویڈیو ہے اس سے اب کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ آنے والا مستقبل وہ سارے معاملات کیا ہیں عمران خان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا اب ہمیں صرف نکلنے کی اجازت دیں ہم نے چھوٹی سی کروائی ہے مطلب سرجری کیونکہ معیشت کا تو بڑا آپریشن ہو چکا ہے عدالتوں کی چیر پھاڑ کر دی انصاف کی دھجیاں بکھیر دیں سیکیورٹی کے نام پر کالتن تنظیمیں آج دن دہارے دندناتی پھر رہی ہیں سارا نظام ہم نے اٹھا کر دیا اب آپ آئیں اس کو ٹھیک کریں عمران خان جو تاریخ دینے جا رہے ہیں اب لانگ مارچ کی اس کے لیے تیار ہو جائیں سب سے بڑی کوشش عمران خان کی یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کا فیصلہ کریں اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اور جنرل عزر عباس اور جنرل فیض ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے یہ وہ اہم مرحل ہے اس میں اب حاجی صاحب ضرور تھوڑی سی مستی کر رہے ہیں اور معاملات یہیں اسی لیے ڈیڈ لاک پر ہیں عمران خان بہت بڑی طاقت ہے امریکی صدر کے بیان کے بعد اسٹیبنشمنٹ کی آنکھیں بھی اب کھل چکی ہیں کہ غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے ہم لیٹ کے انہوں نے تو الٹا ہمارے اوپر تھوکی دیا اور اب عمران خان کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں لیکن کل میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان یہ ساری سیٹے جیت جائیں گے مجھے کوئی علم نجوم نہیں ہے میں نے عمران خان کے جلسے پاکستان میں کور کیے عوام کا مزاج دیکھا اپنی آنکھوں سے جو لوگ میرے پیج اور یوچیوب سے جڑے ہیں وہ جانتے ہیں اسی لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان یہ ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے ظرفکارلی بھٹو نے پانچ سیٹے آپ کو بتایا الیکشن میں جیتی تھی ریکارڈ تھا جو دوزار اٹھارہ میں عمران خان نے برابر کیا اور اب یہ دوزار بائس میں یہ جیت کر ایک نیا چھ سیٹے ریکارڈ کریں یہ دو تہائی اکثریت نہیں ہے یہ چار چوتھائی اکثریت ہے اس حساب سے یہ الیکشن بھی نہیں تھا یہ ایک رفرنڈم تھا عوام کی مکمل رائے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام سیٹے نکالی جہاں الیکشن ہوئے ان کا مقابلہ کیا اور جو ووٹ عمران خان نے پہلے حاصل کیے اور جو ووٹ اب حاصل کیے داندلی کے سارے ریکارڈ ٹوٹنے کے باوجود تینا جماعتیں امریکہ اسرائیل ان کی پشت پنائی ڈالروں کی برسات اور اس کے باوجود ایک عمران خان یہ ان سے جیت کے یہ عوام کی جیت تھی یہ لوگ مصروف رہے آڈیوز میں ویڈیوز میں کبھی اپنے کیسز میں ٹھیک کرانے میں عوام کے ساتھ عمران خان مصروف تھی تو کوئی ایک لیڈر بھی ان میں سے دیکھے ایسا نہیں نکلا کہ جو عمران خان کی مقابلے میں الیکشن لڑتا ایک تو یہ بزدل ہے دوسرا انہیں بھی گراؤنڈ ریالیٹی کا پتہ ہے جس طرح مجھے پتہ ہے انہیں بھی پتہ تھا انہیں اپنی مقبولیت کا اندازہ ہے ورنہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی چھے سیٹے چھوڑ دیں دوبارہ الیکشن لڑیں ان کا سارا نشاہ ہوتا جائے گا تھوڑا سا جو رہ گیا ہے اس نے سندھ میں دیکھیں یہ حکومت چھوڑتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی والے انہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے نواز شیف کا بھانجا دیکھیں عابد شیر علی اپنے گھر کے پولنگ سٹیشن سے ہارا اب خاص طور پر اسے نواز شیف نے آشیروات دے کر بھیجا تھا پرانہ سناولہ جس نے جنرل ڈائر بننے کی کوشش کی گندی زبان کے علاوہ اور کوئی کسی چیز کا ماسٹر نہیں وہ بھی اپنے گھر کے پولنگ سٹیشن سے ہارا ان لوگوں نے بھرپور الیکشن کمیشن کی مدد سے عدالتوں کی مدد سے یہ اپنی کیمپین چلائی اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی امریکہ نے مدد کی اسرائیل نے ان کو آشیروات دیا اور یہ کوئی ڈائلاغ نہیں ہے میں اپنی پشلی ویڈیوز میں آپ کو بقاعدہ طور پر ثبوت دے چکوں کہ کس طرح ان کے لنکس ہیں اور مریم نواز صاحبہ جہاں جہاں الیکشن کا پیش میں جولائی تک چلسے کرتی رہی وہاں وہاں یہ بری طرح آرتے گئیں امپورٹڈ اکومت تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن عوام سے آپ ووٹ نہیں نکلوا سکتے ہیں برنڈ کپ کا فائنل آپ کو یاد ہوگا اب اسٹریلے میں ہو بھی رہے ویسے بھی تو اوپنر جب آؤٹ ہوئے تھے تو امران خان ون ڈاؤن آیا تھا تو بڑی تنقید ہوئی لیکن نتیجہ آپ کو پتہ ہے امران خان کی خوبی سب سے بڑی مریح اچھی لگی یہ مایوس نہیں ہوتا یہ دنیا کی جمہوری تاریخ کا پہلا شخص ہے جس نے سات ہلکوں سے الیکشن لڑا اور چھے میں جیت گیا کے پی کے لوگوں کے سیاسی شعور کو بلا شباب سلوٹ ماریں لیکن اب اصل بنیاد جو سیاست کی پنجاب ہے وہ جاگ گئے ہیں آصف علی زرداری نے جو نون لیگ کو تباہ کرنے کی چال کھیلی وہ کامیاب ہوگی سندھ چند گوٹھوں پر جماعت اور نون لیگ چند گلیوں تک محدود ہوگی یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ میں رہے کر آئی ہے جی جنرل شجا پاشا فلان فلان انہوں نے جیت دلوائی دوزار اٹھارہ میں اور میں ہر ویڈیو میں کہتا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی سیٹیں کٹی ہیں اکثریت کو اقلیت میں بدلہ ہے دوزار اٹھارہ میں تاکہ بیاساکیوں پر یہ حکومت آئے آج وہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جن میں سے آج عمران خان کو تباہ بلیک میل بھی نہیں کہا کیا جا سکتا اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ایم کئی ایم دوزار اٹھارہ میں ساڑھے تین سو ووٹ سے آری تھی اب بتیس ہزار سے آبت شیرلی بارہ سو ووٹ سے آرہا تھا پچیس ہزار ووٹ سے آرہا ہے نون لیگ کی تین سبائی سیٹوں میں سے تحریک انصال دو میں جیت کی ان لوگوں نے وہ ہلکے سیلیکٹ کیے تھے بقاعدہ پلاننگ پر جہاں انہیں یقین تک عمران خان کو ہم ہرائیں گے ان کی مرضی کے ٹکٹ وکٹ پر مرضی کے ایم پائر کھڑے کر کے اس ڈاکو الیون بلکہ تیرہ ہیں الیون تو نہیں ہیں تیرہ جماعتیں تو انہوں نے شکست دی گئی یہ پاکستان کی ایک تاریخ بنی ہے الیکشن کی اور الیکشن کمیشن کے مطابق زمنی انتخابات میں جو ووٹوں کی شرع ہے تحریک انصاف نے انچاس شریعہ پانچ فیصد مسلم لیگ نو کو تیرہ پیپلز پارٹی کو بارہ این پی کو آٹھ اور این آئی کو آچھے اور آزاد تین شریعہ نو اس طرح ٹوٹل ان کے پنتالیس فیصد ووٹ بنتے ہیں اور تحریک انصاف کے اکیلے انچاس شریعہ پانچ پچاس کر لیں پچاس فیصد اچھا یہ ان کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اپریل سے اکتوبر تک آپ سارا حساب لگائیں تین صوبوں میں پنجاب خیبر پختونخواہ اور کراچی میں آپریشن رجیم کے بعد چھبیس حلقوں میں الیکشن ہوئے تحریک انصاف اس میں سے انیس میں سے کامیاب ہوئی نون لیگ پانچ میں پیپلز پارٹی ایک میں اور ایک آزاد کمید آیا اور اچھا یہ بھی یاد رکھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہیں ملکے الیکشن لڑے ہیں مدد گیانہ پارٹیوں کی تو انہیں سپورٹ اور حاجی بابا کی سپورٹ تو تھی انہیں لیکن الیکشن کمیشن تو ان کا پہلے سے اپنا ہے عدالتیں ان کی حق میں فیصلہ دیتی رہتی ہیں اور میڈیا کے لفاف پہ ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے دن رات ان کے بھانڈ ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں لیکن دوسری دفعہ پھر خیبر پختونخواہ میں پانچ ہلکوں میں الیکشن ہوا تھا تحریک انصاف پانچوں میں جیت کی تھی اور اس الیکشن میں جے یو آئی تھی این پی تھی نون لیگ تھی پیپلز پارٹی قومی وطن پارٹی اور محسن داوڑ و منظور پشتیم کی پارٹی وہ بھی تھے سارے لیکن سیٹ ہے کتنی ملی زیرو اب اس میں دیکھیں چار ہلکوں میں الیکشن تھے دو میں تحریک انصاف ایک میل پارٹی اور ایک کراچی میں جو ہے یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اگر آپ تینتیس سیٹوں کا میں نے پورا نیلسز نکالا تیرہ پارٹیاں امریکی حمایت اور ان کے حاجی بابو کی ویڈیوز کے جو ملا کے بھی پچیس سیٹیں نے ملی اور تینتیس اور پچیس کا موزنہ کریں تو یہ تین چھتائی بنتا ہے آپ دو چھتائی کی بات کرتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان پورے پاکستان میں جھلو پھیر دیکھا رندہ پھیر دیکھا پنجابی دیکھتے ہیں تو لوگ یہ پوچھیں نا جی ملتان اور کراچی میں پھر کیا ہوا جی وہاں تو کراچی میں دیکھیں ویڈیوز آپ کے سامنے آگئے دو گھنٹے آخری انہوں نے بس ایک ہی کام کیا تھپے مارتے ہیں بس وہاں بیٹھ کی ملتان میں البتہ واقعی شکاست ہوئی ہے اور اس کے دو بڑے اہم پہلو ایک عمران خان نے جو ووٹرز کو شعور دے دیا مروسیت کو نہیں ماننا تو تحریک انصاف اور دوسری پارٹیوں میں یہی فرق ہے یہاں پر قاسم اور سلمان بھی اگر الیکشن لڑنے تو یقین کہ وہ بھی نہیں جیتے گی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پیپلز پارٹی میں البتہ بختاور صاحبہ کا اچھو دری بھٹو چھوٹا ماشاءاللہ وہ بھی امیدوار ہو تو وہ بھی جیتے گا اسی طرح جنید صفدر کے بچے بھی اگر الیکشن لڑنے تو وہ بھی ایک خاص طبقہ ان کی جو نیپیاں ہیں وہ چوم چوم کے جیتا ہے گو تحریک انصاف میں تو آپ کو پتا ہے وقت تھا ہے علی ترین جانگیر تینی کا بیٹا بھی نہیں جیتے سکا پانچ ایک اس کو میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی شاہ محمود کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور میں نے رمضان میں ایک افطار دنر میری ان سے ملاقات میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے ایسے ہی نہیں ہے میزمان سے پھر میرے تعلقات بھی ختم ہوگے اس وقت ایسے خیر سیاستدانوں کی جو بڑے گھر ہیں ان کی قومی اور صوبائی نشستوں میں ان کا خاص کوٹہ ہیں انہیں الیکشن لڑنے کیا لوگوں کی منت ترلا نہ جلسے نگہ لیگلوچ نون نہیں کی دیکھ لیں ہنہ پرویز بھٹ عزمہ بخاری مریم مرنگزیب ٹیپس پارٹی میں دیکھ لیں شیری نیمان ایون تحریکت صاحب میں شیری مزاری ہیں یہ بڑے گھروں کی بیٹی ہیں ڈاکٹر جاسمین راشد جو ہیں وہ مطلب آپ کو پتا ہے بار بار بچاری الیکشن لڑکے ہارتی رہی سلف میڈ بہادر دلیر خاتون انہیں خصوصی نشست ملی اور ملنی بھی چاہیے اب شاہ محمود کی بیٹی اگر چاہتی تو وہ بھی اس طرح ہی مخصوص نشستوں میں آ سکتی تھی اس لڑکی نے سلکے میں ملتب بڑا کام کیا اور اگر وہاں دیکھا ہے جائے تو گلانی خاندان کو ٹکر دینے کے لیے صرف قریشی خاندان آپ علی موسیٰ گلانی کی ویڈیو دیکھیں وہ میرے ٹویٹر پہ لگی ہوئے اس نے کہہ رہا تھا کہ نون لی کو پھر جس طرح وہ عوارہ کتے کی تشبیش دے کہ انہیں لات مارے تو بھاگ جاتے ہیں یہ علی گلانی کی الفاظ میرے نہیں ہے میں نہیں آسا کہہ سکتا شاہ محمود کی بیٹی نے الیکشن لڑ کر یہ سیٹ جتنے ہی کوشش کی اب یہ بڑی ٹرکی سیچویشن ہے کہ دیکھیں ماں باپ کا بڑا نام ہو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ کرنا ہو نہیں ہونا چاہیے تو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کا اپنا ایک کرک لیکن بارہ علی عوام کا فیصلہ ہے مردان چرسدہ پشاور فیصلہ باد ننکانہ ملیر کورنگی ہر جگہ پی ٹی آئی نے اور پنجاب کی اچھے دو اہم نشستیں ہیں جن کی وجہ سے آپ پنجاب حکومت میں ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہو گئی تو یہ جو لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے نہیں کہ خوشی کا آپ دیکھا لوگ تو خوش ہیں آپ جنرل فیض کی ویڈیو دیکھیں کس طرح ہمیں مستی کہہ رہے ہیں خوشی میں نا وہ پریڈ کے ساتھ کھیل چہرے پہ مسکراتے دیکھ کھل کھلا رہے ہیں دل سے خوشی اب تو خیر یہ الزام بھی نہیں لگ سکتے انہوں نے کوئی مدد کی اب ویسے بھی نام جو عمران خان کا تو لگ رہے جنرل عزر عباس کا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نام آ رہا ہے باجوہ صاحب کے سکسیسر کے طور پر اچھا زم دیکھیں کہ عوضہ چھوڑنے والا یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے نوکری نہیں کرنی اور کہتے ہیں جی کہ اب وزیراعظم لگائے گا نیا آرمی جی وزیراعظم لگائے گا حالانکہ وہ خود کہہ رہا پرنانا کہ میں کام نہیں کرنا چاہ رہا تب یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے پاکستان کی اب تاریخ اٹھائیں زرا کہ ہمیں پاکستان کی بعد جنرل عیوب کو اس وقت مہاجرین کی بحالی اور ریلیف کا کام دیا گیا تھا وہ گھز گیا سیاست کے اندر قیدعظم محمد علی جنار عحمت اللہ نے اس کی فائل پر لکھا کسے دھاکہ میں مشرقی پاکستان میں بھیج تو اور کسی پوزیشن پر کمانڈنگ پوزیشن پر اور بیج تک نہیں لگانے اس نے پھر جب قیدعظم دھاکہ میں گئے تھے تو وہاں سلامتی کے چبوترے پر سے اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے مغربی پاکستان میں جو مہاراجہ تھے پٹیالہ کا یہ اس کی محبوبہ پر یہ عاشق ہوگی ان کے یہ فلمیں چلتی نہیں مانگ یہ مشرقی پاکستان جانے پر اتنا ناراض ہوا اب ہوا کیا کہ لیاقت علی خان نے اسے جرنل اتخار پر فوق کیا دے کر عیوب خان کو کمانڈنچیہ پنایا پھر کیا ہوا گیانہ سال یہ مارشلالہ بغتا پاکستان میں اور پھر یہ ایک نہیں ہے پھر جرنل اکبر جو تھا وہ بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا قدعظم اس کو فارق کیا اور اسی نے پھر لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت کی اور پانچ سال سے جیل میں ڈالا گیا پھر آپ دیکھنا ہے انہوں سے ستتر میں ہوا کیا زلفقار علی بھٹو آیا اس نے اس جرنل اکبر کو قومی سلامتی کونسل کا رکن بنا دیا ان لوگوں کے شروع سے قیام پاکستان سے سیاست میں دلچسپی اور گزن ہیں بدقسمتی سے لیاقت علی خان زلفقار علی بھٹوز جیاؤلحق نواز شریف اور اب یہ جنب آجوہ سب یہ تمام وہ لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں جینوں میں ڈالا گیا وہ سارے ادبار نکل کے بڑے بڑے او دے لے کر اپنی حکمرانی کرتے رہے ان کی اولادیں انگریز کے ملے ہوئے وہاں کے سامان سے سیاستان بن گئے اب سوال یہ ہے کہ عمران خان جی جو نشستیں جیتے ہیں تو کریں گے کیا کیا چھوڑیں گے تو پھر الیکشن ہو گئے اب عمران خان دیکھیں اصول یہ ہے کہ اسیمبلی میں جب تک حلف نہیں اٹھاتے یہ ان کے نام خالی رہیں گی ساگڑار کو دیکھنے اب آ کے حلف لیے اس نے ان سیٹوں پر دوبارہ انتخاب تب ہی ہوں گے جب عمران خان نے ایک حلف اٹھا کے باقی چھوڑ دی اب سپیکر یا کوئی ان کا باقی کا استیفہ قبول کرے عمران خان وہاں بھی الیکشن لنے گے دیکھیں آپ جہاں 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 سیٹ خالی ہوتے جائے گی تو یہ گیم اس طرح عمران خان نے ان کی چال ایسی چلی کہ جیتی سیٹوں پر یہ الیکشن کبھی نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان اسیمبلی میں جانے ہی وہ تو کہہ رہے ہیں کل پہلے بھی نہیں گئے آپ بھی نہیں جانا زمنی الیکشن ہو گئی تو گیم اس طرح ہی چلتی رہے گی اب سپیکر اگر قومی اسیمبلی کوئی اور استیفہ بھی لے لے فرض کرنے کوئی ہٹ جائے تو پھر بھی ان سیٹوں پر جو الیکشن ہے وہ عمران خان دوبارہ جا کے وہاں ان کو یہی کام چھے کی بجھے گا دس مزید کارے دیں بشہرہ تو کیونکہ ووٹ بینک عمران خان کو تحریک انصاف کا بڑھتا جگہ سیاسی طور پر بہت فائدہ ہے ان لوگوں کی سیاسی موت ہو گئی اب اب دیکھیں ساگڈار کر رہا ہے دس مہینے مجھے دیں وہ بندہ پوچھے تمہارے پاس بیتالیس سال تھے تم نے کیا کیا دس مہینوں میں تم نے کون سے جار دی دس مہینوں میں طبعی انہوں نے اب چڑھانی ہے اب یہ دس مہینوں میں پاکستان کے وہ حالات خراب جس طرح سٹیل مل دیکھ لیں پی آئی اے دیکھ لیں واپٹہ دیکھ لیں پاکستان ریلوے دیکھ لیں یہ سارے انہوں نے تباہ کی اور آپ ان کی اپنے ذاتی حالات دیکھیں ان کی ویڈیوز ہیں جس میں سے وہ دیکھ میں سے بوٹیاں چن چن کر کھا رہے ہیں اور آج کھربو پتی ہو چکے ہیں ان لوگوں کی سیاست جو ہے ختم کرنے کے لیے پاکستان میں پاکستان کو عمران خان چاہیے جو مل گیا ہے اب ان کی سیاست ختم ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا ورنہ یہ لوگ اگر رہیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ تو انڈرسٹڈ بات ہے جیسے میں نے آپ کو تاریخ سے بتایا ہے قائد اعظم عمد اللہ علیہ سے رہ کر اب تک تو یہ معاملات اسی طرح بنا چلتے رہیں گے ان کو ہٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ عمران خان جیسا ہو یہ اور کوئی سیکنڈ آپشن نہیں اپنا خاص خیال رکھیں انچانا مزید میں آپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ